عوض بللہ نشیدون الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو ساڑھے گیارہ وجہ مولانا فضل الرحمن یعنی کہ فتنہ گر نے دین فلوش ملہ نے ایک اعلان کیا اعلان یہ کیا کہ 23 مارچ کو جس دن ہماری قومی دن منایا جاتا ہے قرارداد پاکستان کے حوالے سے اور اس کے ایک دو دن کے بعد OIC کا اجلاس ہے جہاں پندرہ سالوں کے بعد ایک اجلاس ہو رہا ہے تو اس کو ناکام کرنے کے لیے دین فلوش ملہ نے 23 مارچ کو اسلام آباد شہر اقتدار کی طرف مارچ کا اعلان کیا ہے تو میں آپ پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملہ جب اس کو ایک دفعہ اعلان ہو چکا ہوا ہے کہ 28 مارچ کو ووٹنگ ہوگی ادم اعتماد کی حوالے سے تو تم تھوڑا سا ویٹ کر لو جب اس نے یہ فیل کیا ہے جب اس نے یہ محسوس کیا ہے یہ اپوزیشن نے محسوس کیا ہے کہ ان کے پاس 172 کا فگر نہیں ہے تو یہ فتنہ کی طرف شروع ہو گئے ہیں اپوزیشن لس مولانا فتنہ گر دین فلوش ملہ تو میں اپنے لیڈر عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو 27 مارچ کا جلسہ رکھا ہوا ہے جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ملین نہیں دو ملین لوگ ہوں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کا اعلان تیلس مارچ کا کر دیں تاکہ اس فتنہ گر کا ہم رستہ روک سکیں یہ دین فلوش ملہ صرف اپنے تعلیم کو مظلوم تعلیم کو جو مجبور ہیں اس کے پاس پڑھنے کے لیے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سادے لوگ ہیں ہمارے ملک کے جن لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ مولانا کے پاس دینی تعلیم تو کیا ملے گی محرل جو بھی ہے میں کہی چاہوں گا میں دست بستہ گزارش کروں گا تمام پاکستان کی قوم سے کہ اس فتنے سے بچیں اس لوگوں نے کشمیر کا سودھا کیا ہے اس بندے نے مولانا فضل الرحمن نے کشمیر کے کمیٹی کا انچار تھا یہ چمن چمن پچپن پچپن لاکھ کی لسی پی جاتا ہے یہ ڈیزل کے پرمٹ کھا جاتا ہے یہ کیسا بندہ ہے آپ خود سمجھتے ہیں اس کو مہربانی کریں اور اپنے قوم پہ احسان کیجئے اس کے ساتھ اپنے بچوں کو مت پھیجئے گا اور میں خان صاحب آپ کے اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کے راتے ہیں اس کا اعلان کیجئے تاکہ ہم اس دین فروش ملہ کا رستہ رکھ سکیں یہ صرف اور صرف اس ملک میں فتنہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ملک ہمارا اتنا ترقی کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے ان لوگوں کو درد اٹھ رہا ہے ان لوگوں کو پیڑ ہو رہی ہے امران خان صاحب ہمارا مطالبہ ہے کہ 23 مارچ کا آپ بھی اعلان کیجئے تاکہ ہم اس فتنہ کا رستہ رکھ سکیں اور اپوزیشن جو کہ بلکل ہار مان چکی ہے جو کہ دردر ڈھوم رہی ہے وہ چور و چکے بھی کٹھے ہو گئے ہیں یہ وزیر اعلیٰ کی جو پگ اس ٹائم کو آپ کو پہنا رہے ہیں یہ پی ایم ایلن کیوں چاہتی تھی کب چاہتی تھی کبھی بھی نہیں چاہتی تھی آپ نے ایک جگہ پہ اس تمام گند کو اکٹھا کر دی ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کی سیاست کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست کری نہیں سکتے میں سمجھتا ہوں کہ جیسی آپ سیاست کر سکتے ہیں آپ نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا آپ نے چوروں لٹیروں داکووں کو ان سب کو اکٹھا کر دیا اور بس میری بار بار ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تیز کو ملائیں تاکہ ہم تیز کو آکے ان فتنہ گروں کا جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کا رستہ رکیں یہ فارم فنڈیٹ جو عدم اعتماد آیا ہوا ہے ہم اس کا رستہ رکیں ہمیں آپ بس موقع دیجئے ہم آپ کو بتائیں کہ ہم محب بیوطن پاکستانی ہم غیور پاکستانی ہم وفادار پاکستانی ہم نے ہی پاکستان بنایا تھا اور ہم ہی پاکستان بچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس ناریہ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا پاکستانی قوم مجھے امید ہے کہ آپ دین فروش ملہ کی حقیقتوں سے آگاہ ہوں گے بہت شکریہ جزاکم اللہ